ناظرین و گرام پچھلے بیس سالوں سے گوگل سرچ انجنز کا پی تاچ پاچھا بنا ہوا ہے بہت ساری ملٹی بلین کمپنیز نے گوگل کو گرانے کی کوشش کی مگر گرانا سکے یوں لگنے لگا تھا کہ گوگل نے اب اس فیلڈ میں مہارت حاصل کر لی ہے اور ابھی اسے اکھاڑنا کسی بچوں کا کھیل نہیں ہے اگر دو ہزار تئیز کی شروعات میں اس کا سامنا ایک ایسے ماسٹر پیس سے ہونے والا تھا جس سے اس کو ٹکر دینے کی پوری کی پوری صلاحیت موجود تھی ہاں ناظرین و گرام یہ ماسٹر پیس اور کوئی نہیں بلکہ چیٹ جی پی ٹی تھا اس سے نہ صرف گوگل کے کان کھڑے ہو گئے مگر دوسری انڈسٹریز بھی اس سے فائدہ اٹھانے لگی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر گوگل جی سی کمپنی لوگوں سے فائدہ کیسے اٹھاتی ہے اور اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اتنا خطرہ کیوں ہے یا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے وقتوں میں انسانوں کے لیے خطرہ ہے یا نہیں اس کا جواب ہم اپنی یوٹیوب چینل پہ جانیں گے ناظرین و گرام میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلے ہی جان چکی ہے کہ اسٹیپن ہاکنگ نے ہمیں پہلے ہی اپنی موت سے پہلے بتا دیا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر بہت ایڈوانس ہو گئی تو انسان کی انٹیلیجنس ایک بچوں کا کھیل رہ جائے گی گوگل جس نے نائنٹی نائن کی دیہائی میں ایک چھوٹے کمرے سے اپنی شروعات کی اپنی سرچ انجن کی وجہ سے آج دنیا میں بہت مانی جاتی ہے وہ اپنی سرچ انجن سے ہی اپنی سکسٹی سیون پرسنٹ ریوینیو جنویٹ کرتی ہے نہ صرف یہی بلکہ گوگل کے بہت ساری چائلڈ کمپنیز بھی ہیں جیسے کہ جی میل اور یوٹیوب وغیرہ اور یہ اپنی ریوینیو کا 20% ان چائلڈ کمپنیز سے جنویٹ کرتی ہے جبکہ 67% کا ریوینیو وہ اپنے سرچ انجن سے جنویٹ کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک سرچ انجن کا بے تاج پاچھا اور کوئی نہیں پر گوگل ہی ہے بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے مطابق گوگل کی منیجمنٹ نے رات و رات چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے اپنے ایمپلائیز کو الیٹ کیا اور ریٹ کوڈ ایشو کیا آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چیٹ جی پی ٹی کس بلا کا نام ہے ناظرینوں گرام چیٹ جی پی ٹی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ پورٹ ہے جو آپ سے اسی طرح سے بات کرتا ہے جس طرح سے ایک انسان وہ آپ کو اسی طرح سے رپلائی دیتا ہے جس طرح سے آپ اسے سوال پوچھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو گوگل بھی کرتا ہے تو آخر اس میں گھبرانے کی اتنی کیا بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم گوگل پہ کوئی بھی سرچ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ویب پیجز ملتے ہیں جس کو ہمیں ہر ایک ویب پیج پہ سرچ کرنا پڑتا ہے اپنے جواب کے حصول کے لیے جبکہ چیٹ جی پی ٹی میں یہ بہت مقتلف ہے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ صرف سمپل اپنا ڈاریکٹ کوسچن لکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو سیدھا سیدھا سلیشن دے دے گا حتیٰ کہ وہ آپ کو پورے پورے پیرگرافز بھی بنا کر دے سکتا ہے اور پروگرامنگ کوڈز بھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی ایک کالیفائیڈ ٹیچر ہے اس کے علاوہ چیٹ جی پی ٹی نے میڈیکل لائسنسنگ اگزیم جو کہ ایک مشکل ترین اگزیم ہے وہ بھی کلیر کر لیا ہے چیٹ جی پی ٹی کی لانچ کے بعد اس نے راتو رات صرف دو مہینے کی کم عرصے میں کروڑوں سبسکرائبرز حاصل کیے ہیں یہ اتنا ہی ہیں جتنا ٹک ٹوک کو نو مہینے اور انسٹاگرام کو تیس مہینے کا وقت لگا مگر رکیے صرف سرچ انجن کا مقابلہ اور کامپیٹریشن ہی گوگل کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے بلکہ اصل وجہ تو کچھ اور ہی ہے اس کی اصل وجہ چیٹ جی پی ٹی کی پیچھے اس کو بنا لے والی کمپنی یعنی مائکرو سوفٹ اور گوگل کی ٹف کامپیٹریٹر ہے اس کا اپنا سرچ انجن بینگ کے نام سے بھی موجود ہے 2019 میں مائکرو سوفٹ نے اوپن اے آئی میں بلین ڈالرز انویسٹ کیے اور تب سے ہی یہ دونوں کمپنیز ایک دوسرے میں انویسٹمنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہی ہیں انو نے ایک دوسرا پروجیکٹ بھی کیا ہے جس میں ایک ایمیجنری اواتارز کا بنانا بھی موجود ہے اس کا نام ڈالی اے آئی ہے یہاں تک کہ مائکرو سوفٹ نے اپنے انجن میں اوپن اے آئی کے ڈالی اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کو انٹیگریٹ بھی کر لیا ہے یقیناً یہ سال گوگل کے لیے ایک بھیانک خواب سے کم نہ ہے جساکہ ہم 21 صدی میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ آئی ٹی کی دنیا میں بے تاج باچھا وہی ہے جو کہ اچھی سروسز پروائیڈ کرتا ہے اور جہاں یوزر صرف ایک کلک اوے ہی کی دوری پہل ہے یہ بات پرانی نہیں ہے کہ گوگل کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اورکٹ جلدی فیس بک سے ریپلیس ہو گیا تھا اسی لیے اگر گوگل کو اپنا انچن بزنس موٹل بچانا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا گوگل نے پہلے ہی چیٹ جی پی ٹی پے ریٹ کوٹ وارننگ کا ایشو کر دیا ہے گوگل سی ای او سندر پیچائی نے اپنے بلوگ میں یہ کہا ہے کہ ان کا اے آئی جو کہ بارٹ کے نام سے جانا جائے گا وہ چیٹ جی پی ٹی سے زیادہ سمارٹر ہے اور اس سے زیادہ قابلیت رکھ سکتا ہے میں یہ معلوم ہے کہ جہاں اے آئی کے بہت سارے پواید ہیں وہیں اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس میں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج لیبر ڈس پلیسمنٹ کا ہے جس میں رائٹر پروگرام، کورسی سرنٹر اور کال سرنٹر کے لوگ بہت پرون ہیں کی وجہ سے جو پروگرام کوڈرز ہیں ان کو بھی خطرہ ترپیش آیا ہے کیونکہ جی پی ٹی نہ صرف پروگرامنگ کوڈ جنویٹ کر سکتا ہے مگر اس میں ایڈٹ اور اس کو بہت اچھی طرح سے اور بھی ایفیشنٹ بنا سکتا ہے مگر اس کے علاوہ اس کا استعمال غلط چیزوں میں بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ایکسپریشن آف انفارمیشن کا قب جو کہ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے اور آج کل کی سرکاریں اس کو ایسا پولیس کی طور پر استعمال کرتی رہی ہیں جس کی بڑی بھی بڑی مثال چائنا خود ہے یہ کار آرٹیپیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی خطرہ ہے کیا نہیں یہ تو ابھی وقت ہی پتائے گا غلی نوگرام بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی اور اگر آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے اگر آپ کو اس سے ویڈیو ملی تو پلیس تھمس اپ کا بٹن لرور دبائیے گا تھنکیو